اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویور سب سب کیسے ہیں بید اللہ کے کرم سے سب اہروحریہ سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے خانسی کا ایک ایسا شرطیہ علاج لے کریں جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی خانسی ایسے غائب ہو جیگے جیسے آپ کو کبھی خانسی تھی ہی نہیں ایسا علاج اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ واقعی گئیں گے اس کے استعمال کرنے سے آپ کی خانسی تھی جو کہ سردیوں پرانی بھی خانسیوں اس کا بھی علاج ہے شرطیہ علاج ہے یہ ایسا علاج ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو خانسی کا نام و نشان تک نہیں رہے گا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خانسی رات کے وقت سونے سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے خانسی جو ہی وہ سونے لگتے ہیں ان کو خانسی شروع ہو جاتی ہے اور خانسی بھی اس طرح کی ہوتی ہے دو سے تین گھنٹے تک ہوتی رہتی ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے چھاتی کھڑک جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو رات بھی سکون سے نہیں گزر پاتی ہے تو اکثر لوگ ایسے دیں جن کو صبح کے وقت ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو دھپیر کے وقت ہو جاتی ہے دن میں کسی بھی وقت تک آپ کو خانسی چھڑ جاتی ہے تو آپ نے اس نشان کو استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد دو سے تین دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جب بھی آپ کو خانسی شروع ہو جاتے آپ نے اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے اس کو بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چیلنل ہی سبکرائب کیا اسے لازمی سے جا کر سبکرائب کر دے اس ساتھ بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پیسٹ کر دے تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا نارٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنسے بڑھتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو کے جانے آپ نے اس ریمیڈی کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ ابھی جو آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے یہ موٹی کالی علاچی ہے یہ آپ کو کسی بھی پنساز سٹور سے ایزیلی مل جائے گی یہ ہر گھر میں بھی یہ اویلیبل ہوتی ہے یہ موٹی کالی علاچی ہوتی ہے اس کو آپ نے استعمال کیس طرح سے کرنا ہے یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس کو ایک کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے اندر جو ہوتا ہے نا بیج یہ آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ میں نکالتی ہوں اپنے ہاتھوں میں یہ ہے یہ اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں نا یہ بیج آپ نے استعمال کرنے ہیں تین سے چار عدد آپ نے اس کے اندر بیج نکال لینے ہیں اور جب بھی آپ کو کھانسی ہونا آپ نے یہی بیج کا استعمال کر رہے ہیں جب بھی آپ کو کھانسی ہونا آپ نے اس بیج کو آپ نے موہ میں رکھ لینا ہے اس کو چوستے رہنا ہے اس بیج کو اور یقین کریں پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر آپ کی خانسی ایسے گائب ہو جائے گی کہ آپ کو خانسی تھی نہیں اگر آپ میں جتنا مرضی ریشہ ہے ریشہ کی وجہ سے خانسی ہوتی ہے ریشہ بھی آپ کو ہتم ہو جائے گا اس ریمیڈی کی مدد سے اور آپ کو خانسی بھی ہتم ہو جائے گی یہ شرطیہ علاج ہے جب بھی خانسی ہو آپ نے یہی استعمال کرنا ہے جس وقت آپ کو سٹارٹ ہو رہی ہے آپ نے یہ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گی ریزلٹ اس کا خانسی آپ کو آنا بند ہو جائے گی اور یہ آپ نے دو سے تین دفعہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کو خانسی کا نام و نشان نہیں رہے گا جو لوگ ہوتے ہیں خانسی کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں بہت ساری علاج کروالی ہیں بہت سارے سیرپ پیلی ہیں خانسی نہیں جاتی ہے تو اس جو ریمڈی کو یوز کر لیں انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو خانسی کا نام و نشان تھک نہیں رہے گا امید ہے ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو ضرور صدقہ جاری ہے سمجھ کے شیئر کر دیجئے گا تانکہ اگر آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی بھی بیماری دور ہوتی ہے اس کا عجر و سواب آپ کو بھی ملتا رہے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو ضرور شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ